در نمنتر دینے کی بھیم سے بھگوان سری کرسن جی نے پوچھا کہ بھیم آپ نے اس ماتمہ صدرسن جی کو آمنترد کیا یا نہیں بھیم نے کہا پربو آمنترد تو کیا تھا پربو تو قبول آدمی ہے سری کرسن جی نے کہا قبول کیسے لگا تجھے کہ پرماتمہ میں نے ان سے کہا تھا ہی ریسی جی میں یودھشتر راجہ کا بھائی ہوں اور ہم ایک یگ کر رہے ہیں بھگوان سری کرسن کے عادیستر اور آپ کو ہم نمنتر کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے یہ ریسی پرور عوض سے آنے کی کرپا کیے تو کیا کہا اس نے کہنے گا بھیم تمہارے ان کو کھا کر نرک میں نہیں جانا میں نے تم نے تو ایسا ظلم کیا ہے کہ سائد پر چھوی پہ کوئی کر سکے گا وہ کروڑوں بہن ودہا ہوگی ان سینکوں کی پتنی اور آج تم آند منا رہے ہو ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں سوکے ہیں ان کے بچے اپنے ماں سے لپٹ کر پوچھ رہیں ہمارے پتا جی کب آئیں گے ماں ماں کہتی ہے بیٹا ابھی چھوٹی نہیں ملی ہے اور پھر یہ کہہ کر بچوں کو ایک آن ستھان میں جا کر ماں بری طرح رو رہی ہے ادھر سے بچے بھی اپنی ماں کے اوپر بیٹھ چپٹ کر لو رو رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بڑا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ اب کے پتا جی آ جائیں گے تو ان کو کہہ دوں گا تم مت جانا ملٹری میں ہم میں جاؤں گا ملٹری میں پتا جی آپ کے پیچھے سے میری ماں بہت روتی ہے ایسے کہہ کر وہ سارا ہاہاکار مچا رہے ہیں اور کہا یدی تم نے مجھے بلانا ہے تو ایسی ایسی سو اصوہ میں بھی یک کا فل مجھے سنقلب کر دو تب تم پاپیوں کا انہار کرو اب شری کرسن جی نے کہا تو نے کیا کہا بھیم کہنے لگا کہ میں نے آپ کی اور بھئیہ کی سرم تھی نہیں تو اس قبول آدمی کو مکوٹ کراتا اس نے میری ایسی بے عیدتی کی ہے شری کرسن جی نے کہا کہ نادان سنت کے پر دی ایسی باتیں کرنا بھی تو پاپ کا باغی ہوگا سنت کسی کے اے ہتمیں نہیں ہوتے اور سنت جتنا بھی کڑوا ہوتا اتنا ہی آپ کے ہتمیں ہوتا ہے اس سنت نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا ہے اور چل اسے اکشما یاجنا کر اب مرتا کیا نہیں کرتا سنت سار میں بیجتی ہو رہی ہے شنک بجنی رہا دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے پاپ گنے ہیں ہم کیا کریں وہ منڈلیشور وہاں بیٹھے کہتے ہیں ہم کیا کریں انہوں نے پاپی جلم ہی بھوت کیے انہوں نے تو سنک بجنی جانا تھا شری کرسن جی نے بھی تو بھوزن کھا لیا اس سے کیوں نہیں بجا اب اپنے پالے سے گیند فینکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اٹھ پڑ باجی ہر مثال لگاتا ہے شری کرسن جی نے کہا کہ چلو تم پانچوں پانڈو اور میرے ساتھ چلو رتھ میں بیٹھا کے پر بھو ساتھ لے کر چل پڑے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کی دوری پر رتھ روک دیا وہیں چھوڑ دیا کہتا جوتے ہی نکال دو اور وہاں سے ننگے پیروں جھوپڑی کی در پر ستھان کیا پانچوں نے ادھر سے صدرسم جی کو پتا تھا کہ ان کا کام بنے نہیں کیونکہ جن مہاپرسوں کی یہ اوٹ لیے بیٹھے ہیں جن بھگوانوں کی یہ سرن لیے بیٹھے ہیں ان سے یہ انمول کام نہیں ہو سکتا تم کون رام کا جب تیزا پم تا تکٹنا تی نو تا پم اب پتا تھا صدرسم جی کو کہ وہ آئیں گے پھر شرمہ درد کریں گے اپنی جھوپڑی چھوڑ کر چل پڑا کہ پندرہ دن ماں ہوں گا ایسی لمبا ٹور بنائے گے پروگرام ادھر سے پرمیشور نے اپنے خانس کی عزت رکھنے کے لیے اور اس پرمیشور کی بھگتی کو اپنی بھگتی کو پرماتمہ کی مہیمہ کو بناے رکھنے کے لیے سرمہ صدرسم روپ بنایا اور اس جھوپڑی پر اس جھوپڑی میں ویراز مان ہو گئے اب جو ہی سری کرسن اور پانچوں پانڈوں وہاں پہنچے سری کرسن جی نے جاتے ہی ڈنڈوت پر نام کیا کیوں یہ صبح آب ایک بات ہوتی ہے کہ چنبک کے سامنے لوہا ٹک نہیں سکتا اپنے آپ کھتاو بن جاتا ہے سری کرسن جی نے ذاتی ڈنڈوت پر نام کیا کیونکہ وہ سمر سکتی بیٹھی تھی اب سری کرسن جی نے پر نام کیا تو پانچوں پانڈوں نے بھی پر نام ڈنڈوت کیا صدرسم روپ میں پربو کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہے ترلو کی نات اور ہے مریش پرتوی پتی آج مجھے کیوں سرمندہ کر رہے ہو مجھے گریب کو کیوں پر نام کر رہے ہو کیوں مجھے دوسی کر رہے ہو سری کرسن جی کہنے لگے ہے پروردیکار ہے سرشتی رچنہار یہ آپ کے بچے ہیں اور یہ یدشت راجہ ہے انہوں نے کی یگ کیا ہے یہ پربو آپ کو آمنترت کرنے آئے پربو نے کہا کہ میں نے اس بغت سے جو سر پرکھی تھی میری وہ پوری کرو کرسن جی کو معلوم تھا کہے پرماتما آپ نے سو یگ کا فل مانگا ہے اور آپ ہی کی وانی ہے کیونکہ پرماتما چاروں یگوں ماں کے اپنی مہمہ آپ ہی سماتے ہیں اپنے پانے کی ودھی بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کیسے دھنی ہوگے سنت میں لنکوں چالی یو تجمایا اب امان جو جو قدم آگے رکھے اوہے یگ سمان کہ جو پرانی پورن سنت کے درسم کے لئے ستسن سرون کے لئے ملنے کے لئے اور بھی نمر بھاؤ سے آتے ہیں اپنی پد اور اپنے اہم جو بھی دھن کا اہم ہے کسی پرکار کا اس کو ہے وہ سب بھول کر ایسے آوے جیسے کوئی مریض جاتا ہے بھینکر بیماری سے یکت بکتی اور میڈیکل میں جاتا ہے اس میں اس کو یاد نہیں رہتا تو کس پوشٹ سے سنبند دیتا ہے اس کو یاد رہتا تو ایک مریض ہے ڈاکٹر کہتا وہیں لیٹ جاتا ہے چیکنگ کے لئے کہتا وہ ٹیسٹنگ کرانے ترنت چلا جاتا ہے اس میں کوئی من میں وچیپ نہیں آتا ایسے بھاؤ سے جو پرانی پرماتمہ کی چرنوں میں آتے ہیں جہاں ستھان مل جاوے گرین کرے جو مل جاوے کھا کے اور شکر بناوے کیول خودے سے اس کا ستھنگ سننا ہی ہو یہاں مہمہ کی بھوک نہیں ہو تو اس پرانی کو اس پرانی کو یہاں آنے کا جہاں سے سلاح ہے وہاں سے یہاں تک آنے کا جتنے بھی قدم بنتے اتنا ہی آپ کو پرن ملتا ہے یہ ستھ پرگو کی معنی ہے تو ایسے ہی کہا کہ پرگو ہم پانچوں پانڈوں اور میں یہ سب آپ کے درسنا رتائے ہیں آپ انتریامی ہیں آج ہمارے اندر کوئی بھی اہم نہیں ہے ان کا تو کام ایسا خطرناک اڑا کھڑا ہے ان کے اندر تو آج اہم نام کی چیز نہیں ان کو کوئی ابھیمان نہیں ہے اور آپ جتنے بھی قدم ہمارے وہاں سے ہی ہاں سے آپ کے درسن کے لئے آئے ہیں ان کا جتنا پن بنتا ہے سو آپ رکھ لیجئے ہمیں دے دیجئے ہمارا ادھار ہو جاوے سادھو بھوکھا بھاو کا دھنکہ بھوکھا نہ اور جو بھی جو کوئی دھنکہ بھوکھا وہ سادھو بھی کوئی نہ پرماتمہ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں کتنی سردہ ہے تو اسی سمیں ان کو بھی نمر کرنا چاہتے تھے بھی نمر ہوئے بنا اگر بھوکھان چلے بھی جاتے اور اس میں وہ سنکھ بج بھی جاتا تو ان میں کہا سری کرسن جی نے بجائے دیا کرسن جی تھے نا ہمارے پاس تو یہ بھرم نوالن کرنا تھا اور پرماتمہ کی بھکتی کو نیارہ چھانٹنا تھا داتا نے آج اس دن کے لئے اس سمیں کے لئے یہ پرمات چھوڑ کر چلے گئے تھے پرماتمہ تو پرمیشور نے کہا کہ ٹھیک ابھیم ہم چلتے ہیں بھائی ایک کام کر میری یہ سمرنی دے دے مالا ٹانگ رہا کھیتی کھوٹی گئے وہ نام جاب کرن کی من کیا واضی ابھیم ایسا بلی جب وارتہ ہوئی تھی جب آمن تیجت کرنے اکیل آیا تھا تو بھگوان سے کہا تھا صدر سن سے کہا تھا کہ میں اپنے بھئیہ سے ڈرتا ہوں اور اپنے بھگوان کرسم سے مجھے سرماتی ہے میں ایسا بنا دیتا تیرا ہڈیا بگاڑ دیتا اور میں ید میں ایک مانو تھا دس مرتے تھے تو کیا سمجھتا ہے مجھے اجڑ دین پہ اللہ تھا جب وہ اتارنے لگیا وہ مالا دین سے مالا ٹف سے مس نہیں ہوئی اور پسیدنے آگے یہ اب مایوسہ ہو کر دیکھ رہا ہے کہ کہ کہوں اب کیا کہوں اس کو میرے سے مالا نہیں اترتی تو پرماتمہ نے کہا کیوں بھی تو ایک مالے تھا دس مرے تھے پہلوان دے دینا مالا اتار کے وہ جان گیا اس کا بات یاد ساری ہیں کہنے گئے بگوان میرے پر نہیں اترتی اور پرماتمہ نے ایسے کیا تھا اپنے آپ اتر کے مالا ہاتھ مائگی کیونکہ ان کو ان کا سارا بھرم نوارن کرنا تھا جب تک انسان نرسن سے نہیں ہوتا سنت پر بشواس نہیں بنتا تب تک کام نہیں بنتے اور کہا اور سننے پہلوان ایک اور بات بتاؤں تیرے تھے جب تو مجھے آمن ترت کرنے آیا صبح صبح اور جس طلاب میں تو نے سنان کیا تھا وہ بتاؤں کون کیا کیا ہے وہ اکھان جی کہ وہ کوم کرن کی کھوپڑی ہے کوم کرن کا سرکہ یہ اتنا حصہ ہے جس میں یہ اتنا بڑا طلاب برگیا تیرے پیر بھی نہ ٹک کے تو سنان کرتا تو اپنے آپ مانڈی پا میں ایسے کر دوں ویسے بھیم بہت سکتی سالی تھے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے سے بڑی تو بہت ہوگا جا لیے اور نا جینا کیا کیا درگتی ان کی اب ہو رہی ہے جو بیدی بس سادنہ نہیں کرتے وہ کتنا ہی بڑی کتنا ہی پرچوی پتی کتنا سمرت ہو جائے اس جیب کا کہیں ٹھکانہ نہیں تم اب اسی سریر میں اپنے آپ کو سمرت ماند رہا تیرے پیر بھی نہ ٹکے اس شر شر کی کھوپڑی میں اتنا بلی اتنے تگڑے انسان تیرے تو پہل آؤ دیئے اب ان کی پوری پھڑکا جدی برمات مانے ان کو کتی سیدھا کر دیا اکی وگون ہمارے سے گھنی گلتی ایسی ستھی تھی پرمات مانے کیسی ویس بوسا تھی لنگو ٹی گھڑوں گھڑنوں تقید ہوتی ٹوٹے لی جیسے ٹوٹے ہوئے زوتے ہوتے ہوتے ہیں اور پھٹے پرانے جیسے میلے سے کپڑے داڑی جیسے دو میں نینا بنائی ہو شر کے باڑ ایسے جیسے تیار برطلق لگاؤں تھے اور وہ بیٹھے نیارے نیارے سوچ آسنوں پر اور جا کر دیکھا کہ یہ سنت آگیا یہ سنت لینے گئے تھے سب اپنے موقفت ایسے کپڑا کر کے ہنس رہے ہیں کہ یہ لائے ہیں سنت یہ وجائے گا سنکھ ان کے پاپوں کی تو گنتی نہیں ہے بگوان سری کرسن نے اپنے ہاتھوں آسن لگا اس پرم پتا کا اور کہا وراز من ہو پر ہو پر مات ما اس پر بیٹھے آپ سب کی درستی ٹکی ہے کہ یہ آدمی ہے کیا تیز ہے یہ سنت کہاں سے ہے اس کی کوئی بیس بوسا سنت جیسے نہیں لگتی یہ کیا کرے گا ان کے کیوں عقل ماری گئی بگوان سری کرسن نے کہا بہن دروپتی بودن بنا مہا پر اس کے لئے اسے تمہارا کام بنے گا اب دروپتی نے اور اچھا دھان لگا کے اپنے ہاتھوں بودن بنایا اور بہت سندر نانا پر کار کے پکوان کچوڑی نیاری پکوڑی علوہ کھیر الگ الگ بنائی سبجی دال مونگ راجمہ سب طرح کے چاول چول سب بنا کے اور نیاری نیاری کٹوریوں میں ایک تھالی میں سجا کے پرمیشور کے شام نے رکھی اور کہا آہر کرو کرو اے ریسی جی آہر کرو اب کیا کیا مالک نے وہ کٹوریاں بہر رکھ اور تھاڑی میں ڈال کر ساری گوڑ متھوڑ کر گی سب کو ملا لیا کھیٹری بنا دی کچوڑی بھی پکوڑی بھی دہی بھی بڑے بھی کھیر بھی کھانڈ بھی دال بھی سبجی بھی سب کچھ ایسے ملا دیا اور جتنا وہ پرتیز دن کھاتے تھے اتنا سامان رکھ دیا باقی کھٹوریا میں سیس چھوڑ دیا اب دروپتی دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑیا بوزن بنا دیا ماہ پرس کھائے گا اور انگلی چاٹے گا یہ گھاس پوس کھانے والا وقتی آج ایسا بوزن کھائے گا بیس سے گئی بوزن بنایا دروپتی نے تو بہن کی ایک قدرتی عادت ہوتی ایک قدرتی صحبہ ہوتا ہے ایک سشتہ چار کے ناتے کہ کوئی عتیتھی آجاویت اس کے لیے پرتی دن آہر بننے سے بھی نیارہ ایک سوالیشت بوزن اور اچھا بوزن تیار کرتی ہیں کہ کہیں یہ عتیتھی باہر جا کر یوں نہ کہہ دے کہ بہن نے اچھا کھانا بنایا اور اس نے امید تو کیا تھی کہ یہ سرہنا کرے گا کھاتا کھاتا بھی کمال کر رکھا ہے اور جب دیکھا وہ سارا کام بگائیڑ دیا تو دروپ تھی کہ من میں کھوٹ آ گیا کیا کھوٹ آیا کہ یہ رہا صدر کا صدر اس نے کھانا بھی نہ کھانا آتا اتنا کھوٹ من میں آ گیا ادھر سے کیا پرمیشور نے وہ پانچ بار پانچ گراس کرتے تھے صدر صدر صدی نے ایک اپنا نیم بنا رکھا تھا کہ انزل کے اوپر سینیم رکھنا ہے نہیں تو گناہ سواد ہوتا دو روٹی زیادہ کھا جاتا پھر انگڑا ہی ٹوٹ نیند نہیں کہتے پر تم انزل سینیم رکھے یوگی یوگت سبسط گرو بھاک ان اور جل پر سینیم رکھے تب یہ بھگتی بنتی ہے نا گناہ بھی نہیں کھا ہوئے یہ تاجی کے دہ نمبر چھے منتر سولہ میں کہا کہ اردل یہ یوگ یعنی بھگتی سادنہ نے تو عزی زاگنے والے کی اور نہ زیادہ سونے والے کی سپل ہوتی ہے کبھی سپل نہیں ہوتی تو اس لئے اس نے ایسے ایک گراس کھایا اس سنگھ نے آواز کی جو الگ رکھا تھا آواز جی دوسرا گراس کھایا دوسری بار بولا پانچ بار میں جتنا تعلیم ڈالا تھا آہر سنگھ نے کھا لیا اور پانچ بار بول کہ سنگھ بند ہو گیا یو دوسرا پرسند ہوا کہ فرمات موز ماج گی کہ کرسندی آپ کی دیا سے مارا کام بن گیا کرسندی والے ابھی کام نہیں بنا یہ ابھی سنگھ نہیں بجائیے تو اتنی زور سے بجنا چاہیے کہ پوری پرچوی پر آواز سنیں سورگ تک اس کی میٹھی میٹھی آواز جائے گی اور یہ تو پانچ بار بج کر بول گیا ہے کوئی تروٹی ہے اپنے گر میں کہ کوئی اپنی ہی تروٹی ہے پھر کہا یو دشتر نے کہ پرمات مہ اب کس کو بلاؤ گے سری کرسندی نے کہا کہ کوئی بلانے کا اس پر پر سمت نہیں ہے اس سمت یہ بال مک ایک کو اریضن دکھائی دیس ہے کہتے ہیں اس بال مک کے بال سمت نہ ہی تینوں لوگ ہیں یہ اتنی پرم سکتی یک سمت ہے کہ اس کے ایک بال کے برابر یہ تینوں لوگ بھی نہیں ہے بھائی کوئی اپنے گھر میں کمی ہے اس کو ٹھیک کریں گے اب پاور اچھے کنیکشن ہے پاور پوری ہے پنکھا نہیں چل رہا تو پنکھے میں ڈیفیکٹ ہے تو دروپتی کو بلایا ترلو کی ناتھ نے کہا بہن سچی بات بتانا آپ کے من میں دیکھ شریع کرسن جی بھی رہے تھے کہ سمت کھا رہے ہے اب دروپتی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے ماتھ میں ٹھوڑی پڑن لگ رہی ہے پوچھا کہ دروپتی سچی بتانا آپ کے من میں کیا آیا جب سنت نے بھوزن پایا یہ سنکھ اس کس کارم سے نہیں بجا تو دروپتی نے کہا مہاراج میں سچ بتاتی ہوں میں نے دو میری پرسمسہ کرے گا اور اس نے جب یہ سارا کام بگاڑ دیا تو میرے من میں کھوٹا گیا پر میرے من میں یہ آیا کہ سودر کا سودر ہی رہا اس نے کھانے کا بھی نہ بیرا کیسے کھا جاتا ہے تو بگوان سری کرسن نے کا دروپتی تنہ مہا پاپ کمال لیا سنت کے پرتی ایسی دربھاؤ نہ لانا ایک مہا پاپ اور تیار کر لیا سنگ تو بجنا دور رہا دیکھو آپ نے سنت کو بلایا ہے دو روٹی اپنے گھر سبھی کھا کر سوتے ہیں اور تو نے یہ علوہ کھیر بنا کر کیا مول لے لیا پرم سنت کو نادان آپ اس کے سرند ہو کے پی لے درو روٹی نہیں تو تمہار سنگ تو بجائی نہیں تو پاپ کی باگ اور ایکسٹرا ہوگی اب مرتا کی نہیں کرتا جائی پرات اٹھا کے اور پرم آتمہ کے پیر اس میں دھوئے اپنے ہاتھوں درو روٹی نے اور ڈال کے اس پانی کو کٹورے میں اور آدھا جب پی لیا جو سری کر سمجھے نے کہا بہن مجھے بھی دے دے تھوڑا سا تو آدھا درو پی نے اور آدھا سری کر سن نے وہ دھول بھرے چرنوں کا جل ان دونوں نے پیا تب وہ سنگ ہو جا اتنا زور کا سنگ ہو جا کہ کنکن میں آواز ہوئی اور پرچوی کے اوپر جتنے بھی ورکش تھے پھل دار پھول دار وہ سب پھل پھول گئے اور جو پھل دار ورکش بھی پھلوں سے لد پتھ ہوگئے سورگ تک پروبتوں کے ورکش بھی ہرے بھرے ہوگئے سب جو کہیں ریگستان میں بھی کیوں نہیں تھے اور اتنی صدا اب دیکھئے پنی آتماؤں یہ تین تاپ کا انترگت پاپ تھا تین تاپ کے انترگت کست تھا یہ پریت آتماؤں کا دباؤ تھا اور وہ بھی سری کرسم اور انہے رشیوں سے نہیں ہٹ پایا یہ پاپ نہیں کٹے ان کے یہ تو سری کرسم کا یہ تو یہاں کے سنت اور بگوان ایک یہ ست کر مان اب انہوں نے یہ کیا کراتے ہیں کہ پاپ اس جو کرم میں تو فرق پڑتا نہیں یہ پن اور کروا دیتے ہیں بہن نے بنا کہ اس سے ان کے اور آگے چلیں گے تو کچھ راحت مل جائے گی یہ تو رہنہ نیوک آج ادھر سے پرمات وہ بھی کام پورن پرمات مال سے ہوا جو ان کے اوپر پریت آتماؤں کا دباؤ تھا وہ بھی تب ہٹا جب پرمات مال نے سن آکر کٹ پا بکشی آہار کیا ان کی یگ بھی سن پورن پورن پرمات مال سے ہی ہو پائی پاپ نہیں کٹے ان کے پاپ پھرنے کہنے رہ گئے جب کی سری کرسندی کہہ رہے تھے تمہارے پاپ کٹ جائیں گے سمافت ہو جائیں گے پراب نہیں رہیں گے تمہیں کوئی دکھ نہیں رہے گا اب کیا ہوتا ہے گیتا جی اجہائے نمبر سات کے منطر نمبر اٹھارہ میں کہا ہے کہ اردن یہ گینی آتمہ ہے تو بہت اتھی اور یہ سمرپن بھی سمرپن کیا ہیں انہوں نے لیکن یہ میرے والی ہی اس گھٹیا سادنا میں آثری ترہی اپنی سادنا کو بھی گھٹیا کیوں بتا پرمات مانے کیونکہ دروہ سا جیسی توب انہوں نے عوم نام کے جاب سے ہزاروں ورسوں تک سادنا کی جب کی تب کی پرمات ماملانی یہ ایٹم بم بن گے یہ ایٹم بم بن جاتے میں سدھی آ جاتی ہیں اور ان سدھی وں کے آدھار پر یہ پربو پاک جاتے ہیں ایک دوسرے میں سپریم ہو جاتے ہیں ایک دن دروہ سا جی دوارکہ کے پاس بنی میں جنگل میں بیٹھ کیا جا کے اور دروہ سازی سری کرسن جی کے گرو جی بھی تھے آپ نے سری کرسن جی کے گرو جی سندی پنی رشی سنا ہے سندی پنی رشی اکثر گیان کے گرو تھے اجاتمی گیان کے جو گرو تھے وہ دروہ سازی تھے اب دروہ سازی جنگل میں جا کر بیٹھ کے ادھر سے یادو چھپن کروڑ ہو چکے تھے اچھ سنکھا ہو گی تھی چھپن کروڑ یادو ہو گئے تھے اور یادو جو ہے بھگوان سری کرسن کی مہمہ کی آڈ میں آنڈی پا گئے تھے وہ سنتوں کا آدھر کرنا بھی بند کر گئے تھے کہ ہمارے بھگوان سری کرسن ہے ہم ہوگی کہ ایک مہا پرس دروازہ جی آئے ہیں اور وہ ایسے مہا پرس ہیں وہ ایسے صدی یکت ہیں بھوت بویسیہ کی جانتے ہیں ہیں ورطمان بہت بویسیہ تین نو کالوں کے گیاتا ہیں تو وہاں دوارکہ کے وقتیوں میں ابیمان ہوئی رہا تھا تو انہوں نے سوچا کچھ ایک وقتیوں نے مل کے سوچا چل دروازہ کا جاڑا لے کر آتے ہیں دروازہ کی پرکشہ کرتے ہیں کیا کیا کہ سری کرسن جی پتر پردھومن کو ایک اسطری روح بنایا آرٹی فیسیل اسطری کے بناوتی انگ اور گرب بطی اسطری کا روح بنا دیا پردھومن کے پیٹ پر ایک لوہے کی چھوٹی سی کڑھائی باندھ دی اور اس کو پیچھے سے رسی سے باندھ دیا اوپر کے ایک لوگڑ یہ روئی ہوتی ہے یہ لپیٹ کے اور اوپر کے کپڑا باندھ دیا کہ جیسے ہاتھ اٹھلا کے بھی دیکھ ہے سکت نظر نہ اور پھر اس کو گنگٹ کروا کے اور گدریوں جیسے کپڑے پنا کے اور ایک اس کا نکلی پتی بنا لیا اور لے جا کر بیس تیس وقتی وہاں پہنچ کے درواز ساجی کے پاس درواز ساجی سے کہا کہ ہی رسی ہم نے سنا آپ بود بویش ورطمار کی سب جانتے ہو یہ اس کی اکنی ہے یہ اس کا پتی ہے اس کو بہت دنوں میں گرب رہا ہے یہ اتاولے ہو رہے ہیں کہ بگوان ہمارے لڑکا ہو گیا لڑکی کرپا آپ بتائیے عبدرواز سان نے دھان سے دیکھا کہ یہ تو بیٹی کے باپ کڑائی باندھ رہے ہیں کا اترار کی فیصل بنا رکھے ہیں اور چم ٹھا تھا سارے باغ لیا بچے اب بچے تو کہاں تھے پردھومن کو رد بھی پوتر بھی پرابت ہو چکا تھا بال بچے دار تھا پھر بھی عقومت زیو کی ذات نہیں اب اس بات کا نگری میں سرسرات ہو گیا یہ کہانی ترسہ قویش بن گیا کہ دروہ سا نے سراب دے دیا دروہ سا سراب تو بھائی پرمانو بمب ہے اس نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا اب اس بات سے لوگ بھڑے چنتت ہوئے اس کا حل کرانے کے لئے سری کرسن جی کے پاس گئی سری کرسن جی نے کہا دروہ سا کے پاس جاؤ اور ان بچوں کو لے جاؤ ان کے چرنوں میں ڈال دو وہ اکشمہ کریں گے تب ہی بات بنے گی اب گاؤں کے مکھیہ لوگ سمجھدار سے وقت ان بچوں کو سب کو لے کر گئے رشی کے سامنے چرنوں میں پرنام کروایا کہ اکشمہ یاد نہ کرو سب برد اور بردگوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا رشی بچے ٹھیک ہمتی ہوگی اکشمہ کر دو دروازہ نے کہا کہ میرا وطن واپس نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھنا تھا دوسری بات نہیں کری خوب انہوں نے پچھ لیے پر آگے واپس آگے سری کرسن جی کے پاس آگے گاؤں میں اس تن چلہ نہیں چڑھا کھانا بھی نہیں بنا کیا تو بات بگڑی گی شری کرسن جی نے دیکھا یہ تو بہت پریشان ہوگی ساری نگلی ہی پریشان ہوگی ہے تو شری کرسن جی نے کہا کہ سنبھال میری بات کیوں چنتہ کرتے ہو کس سے وناس ہوئے گا اپنا یہ کڑھا جو باندھ رکھی تھی یہ کڑھائی باندھ رکھی تھی اور یہ کپڑے پہن رکھے تھے یہ اوپر گدھڑ گا بھال پیٹ رکھا تھا یہ روئی باندھ رکھی تھی ان کو جلا دو اور کڑھائے کو گھسا گھسا کے سورہ بنا کے زمنا میں کھینک دو نہ رہے گا باندھ نہ بجے گی بمسری اب بیچار کرنا یہ کہاں کتھا آپ کو چھوڑے گی جا کر کے اونا اتماؤ یہ کیول کتھا نہیں ہے ایک جیسے منڈی میں ظہار لگاتے ہیں تین چار ظہار لگا گیا کڑک نیاری رکھ دیتے ہیں اب یہ ظہار لگ رہی اب سری کرسن جی نے سکی سامتوں نہ دی تھی کہ نہ رہے گا باندھ بس ہر سب سامتوست ہوگئے کہ بگوان نے تو کمال کر دیا سارا بوز تار دیا کہنے کہ تمہیں پاپ نہیں لگے گا اب کیا کیا سب نے وہ ڈوٹی لگا دی دس تش بیس بیس آدمیوں کی روزانہ کے پتھر پر گسا گسا کر اس کا تھوڑی سی دوری پر جا کر جمنا کے اوپر جمنا کے اوپر وہ ڈال دیا اس میں چورا کر کر ڈال دیا ایک جو کڑا ہوتا کڑا ہے سائیڈ کا پکڑا ہوتے ہیں گول گول سے وہ ایک میرے جیسے آلسی کو دے دیا کہ تیری ڈیوٹی ہے اس نے ایک دن میں گسا سے سو دن میں گسا اب وہ بیچارہ لگا رہا اس نے دیکھا واقعی تو سب کر کرا گئے کام تیرا یوں کڑا گھنائے رہ گیا اب کیسے یہاں رکھے گا ہاں کسی بچا کر اس نے کڑا بھی نیو پاردی شکاری نے وہ مچھ پکڑی مچھلی کو کٹا تو اس میں چمکیلی ورستو نکلی پہلے تو نے سوچا یہ چاندی ہوگی سنار کو دکھائی سنار بلاوی چاندی نہیں پر لوہہ بہت بڑیا بہت اچھا اس پاتھ ہے تو اس نے سوچا کہ چل لوہار تیز کا کوئی آٹم یعنی جہر میں بجوا کے اور وہ تیر میں ڈلوا کے رکھ دیا آپ کچھ دنوں کے بعد وہ دروہ ساجی کا وطن فلا ساری نگری میں لڑائی زگرے کھینسہ تانی کوئی کسی کی بات سننے نہیں بڑے چھوٹے کی کوئی لاد سرم نہیں رہی روزانہ قتل عام ہون لگے جہر ہو جاتی تھی تو سمجھدار لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی پاپ نگری کا ادھے ہوا سنتوں کی تلاس کرتے تھے کہ سنت کو سمادھان کریں گے شریف کرسن جی کے پاس نگر کے سمجھدار سے وقتی پہنچے ہزاروں کی سنکھیا میں اور کہا کہ پربو نگری میں نہ جانے کون سا پاپ پودے ہو گیا کوئی بڑے چھوٹے کی بات تطہینی جرہ سی بات ہوتی ہے مار ہی ڈالتے ہیں یہ کیا ہو گیا پربو شریف کرسن جی نے کہا بھائی کہ بتاؤں جو دروازہ جی کا سراب ہے نا اب وہ پر خلیت ہو رہا ہے وہ سراب ہمیں آپ کو دکھی کر آئے وہ سراب اب پرباوی ہو رہا ہے تو سب نے پوچھا پربو پھر اس کا علاج کیا ہو کیا سمادھان ہو شریف کرسن جی نے کہا تم یوں کرو سارے کے سارے یادو وہاں جہاں پرو کڑا گسا کر ڈالیا تھا نا وہ ستھان بتا دیا پرباہ سکشیتر میں پرباہ بات چھوٹے سے لے کر بڑے تک زمنا میں سنان کر کیا ہو تمہارا پاپ ختم وہ ساپ ختم ہو جائے گا دروازہ کا ساپ نہیں رہے گا اور سارے سنان کر سب مطلب جو ہے میل ان کو یعنی پرسوں کو بچے سے لے کر اور بڑے تک پرس پرس نہ کہو سارے اب اب اپنے چھوٹ نوجات حسموں کو بھی لے گئے جو دو دن کے تھے کہ میرے بیتے پس را اپنا رہ جا ایک سری کر سن جی سارے یادوں یعنی میل پرس نر وہ سارے لے گئے اور وہاں پہنچ گئے جہاں پر وہ کڑا گی ساکر وہ چورہ ڈالا تھا لوہے کا اس سے کیا ہوا کہ ایک ٹکھے پتوں کا گھا سوگ گیا اس کڑوں سے اب یہ انہونی کال بھی تو کسوٹی چیز ہے اب وہ ایک ٹکھے پتوں کا جیسے ایک ہوتا ہے ایک جیسے بھی تیز جیسے کسا ہوتی ہے یا داب جیسے بولتے اس کسا ان کا یادوں کا رستے میں بھی گردر ہوتی جاوے تھی وہاں جا کر سنان کریں اور باہر آویں آنتے ہی گھٹم گھٹا ہو جاویں سنان تو پہلے کریں کہ ساپنا رہ جاوے اور سنان کر کے باہر آویں آپ اس مک گھاس کو اکھاڑ کر ایسے مار دیں ایک دوسرے گردن سے لپیٹا جاوے ایسے تلوار کی طرح کٹ کے دور ہو جاوے چھتن کروڑ یادو آپ اس میں لڑکا مر گئے اس گھاٹ پر جہاں سری کرسن دی نے کہا تھا ساپ مکت ہو جاؤ گے وہاں ساپ تو نہیں مکت ہوئے لیکن یادو ساپ ہو گئے اب ادھر سے سری کرسن جی کو پتا لگیا کہ ہوتا کٹ گئے روگ سارے کا اب سری کرسن دی دور کا چاگ کر وہاں پہنچ گئے ایک ورخ کے نیچے بیٹھ کے دو پیر میں جا گئے لیٹ گئے اور پیر کے اوپر پیر ایسے رکھ لیا ایک گھٹنے پر دوسرا پیر رکھ لیا پنجا سامنے ہو جاتا پنجا دیس میں تھا اس میں پدم تھا ایک پیر میں بھگوان کے میں پدم تھا پدم ایسا ہوتا ہے جیسے کھال کے اندر کوئی لال ڈال رہ چھاؤ اس میں اتنی چمک ہوتی ہے جیسے سو کے وات کے بلو میں ہوتی ہے اور دن میں وہ چمک چمک دکھائی دیتی ہے اس کی روزنی نہیں دیکھتی تو ادھر سے وہ سکاری جس نے کڑھائی کا تیر بنوایا تھا ایرو بنا تھا وشاک تو اس کو لی کر اور گھوم رہا ہے دو پیر تک اس کو کوئی بھی سکار نہیں ملا سکاری تھا وہ اس نے سوچا کل اس ورکس کے نیچے بھی سرام کر لیتا ہوں گہن پتوں کی سایہ ہے بعد میں دیکھوں گا دو پیر کا سمیح ہو گیا ہے جو ہی وہ ورکس کے نکٹ آیا تو ورکس کی جھرمت یا نیچے تک تین یا ٹکی ہوئی تھی ان جھرمت وں میں دیکھا کہ ایک چمک آ رہی ہے کسی ورستو کی پاردی سکاری نے سوچا کہ یہ سائد مرگ بیٹھا ہے اور مرگ کی آنکھ چمک رہی ہے ہریہ تو بنگی بات سکار پا گیا اگر میں ادھر سے جاؤں گا یہ بھاگ نہ جاؤ ہے اس نے مرگ جان کہ اور جرمت تینیوں کے اندر سے تیر چھوڑ دیا شریف کرس پاردی سکاری نے سوچا یہ تو کوئی منس مر گیا رہے یہ تو منس کو جا لگا تیر یہ تو اور ویسے بھی ساکتا ہے جا کر دیکھا تو دوار کا بھی مکٹ دھاری بھگوان وہ سراجہ اور تلف رہی ہیں برا حال ہو رہا ہے تب پیر پکڑ وہ رونے لگ گیا کہن گیا ہیف رازن میرے سے دھوکہ ہو گیا پر مجھے معلوم نہیں تا آپ ہو میں نے تیر پیر میں چمک کیلئے کوئی وستو ہے یہ مرگ کی آنکھ چاند کر اور ایسے دھوکے میں تیر مار گیا مجھے اکشما کر دو شریف کرسل نے کہا کہ سکاری تیرا اور میرا یہ کوئی مانتا میں شکاری کہتا ہے وگوان آپ رازہ میں ایک رنگ آپ کا میرا کبھی ملن بھی نہ ہوا یہ پرماتمہ آپ کا میرا کیا حساب تھا تب شریف کرسل نے کہا کہ پورو جنم میں تُو بالی تھا سگریو کا بھائی اور میں شریف رام چندر تھا اس میں میں نے تجھے ورس کی اوٹ لے کر تیرا ود کیا تھا بھائی آج تُو نے اپنا بدلہ لے دیا تُو نے کہا تھا یہ کب مجھے بدلہ دوگے تو میں نے کہا تھا آنے والے سمیمہ میں تیرا اس کا تیٹ فور ٹیٹ پورا کروں گا اب تُو یہاں سے کھسک جا اور میرا سندیسہ نگری وہاں کسی کے مادم سے اور پانڈوں کے پاس اندر پرست بزوا دے اور تُو سامنے متانا نہیں تجھے گھڑ دیں گے اب سکاری نے جا کر کے نگری میں کسی کے مادم سے کوئی وقتی تو رہا نہیں تا اس پاس کے نگری میں جا کر کے اور اس نے سندیسہ بزوا دیا ادھر سے پانچوں پانڈوں رت لے کر پہنچ گے جا کر دیکھ آپ اگوان کا برا حال ہو رہا ہے طرف رہے ہیں تو اردن نے کہا پر ایک بار بتا دے مجھے آپ کو کس نے تیر مار دیا اس کا یہ کر دیں گے اس کو بھوکت دیں اب شریف سندی نے کہا کہ میری بات سن لو بھائیو جو ہونا تھا وہ ہو گیا کچھ کرنا دھرنا باقی نہیں رہا سارے سپن کروڑ یادو کٹ کے مر چکے ہیں کوئی پرس اس نگریمن نہیں رہا اور میرا اند سمیں آ گیا ہے میری دو بات سن لو پرطم تو یہ ہے کہ اردن یہاں سے سب اسطریوں کو وہاں لے اور دوسری بات میری یہ ہے کہ تم میں تمہارا گروہ ہوں تم میرے سست ہو پانچوں کے پانچوں یہاں سے جاتے ہی راج تیاب کر ہی مال میں جا کر تپ کر اپنا شریر سمابط کر دینا تمہارے اوپر ید میں کیے ہوئے پاپوں کا بہت بہنگ کر دباؤ ہے اب اردن پھر سن رہا بھگوان کے مقصے کہ تمہارے اوپر ید میں کیے ہوئے پاپوں کا بہت دباؤ ہے اس میں اردن سے نہیں رکا گیا تب اردن نے کہ پربو آپ ویسے تو ایسی ستھی تھی میں ہے کہ میرے اس سنے میں میرے یہ پرسن کرنا بنتا نہیں سوبہ نہیں دیتا لیکن آج میں رک بھی نہیں سکتا آج اگر میری سنکھا کا سما دام نہیں ہوا تو یہ سنکھا روپی کٹا مجھے جینے بھی نہیں دے گا آپ کی آگیا ہو تو میں پرسن کروں سری کرسن جی نے کہا کہ اردن آج تو پوچھ لے جو پوچھ نہ چاہتا آج کچھ تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں یدی ید میں مارا گیا تو سرگ کو پرابط ہوگا اور ویجی خوا تو پرچھوی کا راج ہوگے گا فرماتمہ میں تیرے آگا ہاتھ جوڑے پیر پکڑے ستش جواب دے دیا تھا میں ید نہیں کروں گا تینوں لوکوں کا بھی کو راج دے تو بھی میں یہ پاپ نہیں کروں گا بکشا کا ان مانگ کر کھال گا آپ نے مجھے بائی فورس ید کروایا مجھے ڈرائیا اور دھمکایا اور سو سو لالت دیئے اور آج آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائیہ کو جب برے شوپن آئے آرے تھے تو آپ نے کہا تھا پاپ ید میں کیے دکھتائی ہیں اس میں میں نہیں بول پایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرا بھائی اس بات کو محسوس نہ کر جائے پیسے لگانے کی وجہ سے پیسے خرچہ ہونا دیکھ رہا ہے اس لئے یہ بات بھی وعد کر رہے میں چھپ رہا آج آپ نے پھر دکھتی وہی زکھم کو پھر کرید دیا آپ کو کیا مل گیا ہمارے ساتھ یہ ایسا مزا کرنے میں اب یو جسٹر کہتا اردم ایسے سمیمر بھگوان سے ایسی باتیں کرنا تجھے صوبہ نہیں دیتا انتیم سیہا پر یہ سوانس لے رہے ہیں اور آپ ایسی ایسی کٹی باتیں کر رہے ہو یہ صوبہ نہیں دیتا سری کرسند نے کہا یہ اپنا من کامل تو اردم کہا کہ اردم سن میں بتانا چاہتا ہوں بھائی ایک بات پھر کہا ہاں میں بتانا چاہتا ہوں اور آج ست بتاؤں گا کہ بھائی نہ تو مجھے یہ پتا من گیت تازی میں کی کہا تھا اور نہیں میرے بس کی بات تھی بھائی اپنے کو سب کو نجانے والا کوئی کٹ پتلی کی طرح نجانے والی کوئی اور پرم سکتی ہے اور اس نے یہ سارا کھیل کر آیا بھائی اور یہ میری ایک اور آپ سے پراتھنا ہے میں جو کہہ رہا وہ کر لینا ہمال میں جا کر کہ یہ تب ضرور کر جانا یہ میری بات تو مانی نہ تمہارے حتمہ ہوگی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری کر سنجی نے پہلے کہا کہ اس کڑھائے کو گسا کے جمنا میں ڈال دو تمہیں ساپ نہیں رہے گا پھر جب وہ آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہوئی تو کہا اس میں سنان کر لو جمنا میں تمہارا ساپ کٹ جائے گا اور سارے لے کے جانا پنیات ماؤ ابھی تک یہ تک کے باز ملے ہمیں ان کے پاس مالان تھا نہیں پر گروپ پد پر آنے کے بعد کچھ اٹکل بازی نہ لگا ہوتا چلے ٹوٹ جائے گنگا میں سنان کرو سرہاد نکال دو پھلانا کر دو پھنڈ دان کر دو ایسے کر دو پاکسوں لکھ رکھ دو منڈی بنا دو کھے تمہیں ایک مندر بنا لو تمہیں لاب ہو جائے گا یہ جنتر اتنا ضاب کر دو پھر اسے بھی کام نہیں بنتا ہے تو کہتے ورت رکھ لو ایک ورت دب کیا ہمالے میں اس کا پن الگ ملے گا لیکن ید میں کیے باپ پانڈو کو بھوگنے پڑے کیا ہوا انتیم سونسکار کر کیسے کر سمجھی کابی اور سب پانڈو یادو کا وہ چاروں پانڈو تو پہلے آگئے پیچھے سے اردن سب گوپنیوں سب اشتریوں کو لے کر اندر دوارہ اس نے ماں بھارت میں ویجے پرابت کی تھی وہ گاڑی و دھنس بھی اس کے اس پاس تھا اور وہی اردن تھا ان بھیلوں نے وہاں کے جنگلی لوگوں نے اس کو پیٹا اردن پر ہتھیار نہیں تھا وہ تیر نہیں چلا اور گوپنیوں کو لوٹ لے گئے ان کے ہار توڑ لے گئے کچھ ایک عورتوں کو بھی لے گئے اور اردن کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے اب اردن کہتا ہے کہ کرسن بہت سلیہ تھا اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ ہی دھوکہ کیا جب مجھ سے ید کروانا تھا تو اس نے مجھے اتنی سکتی دی دی کہ ایک تیر مالوں تھا ایک لائن میں دس مر جائے کرتے تھے اور آج وہی اتھی اور وہی اردن اے وگن میرا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا اور میں کھڑا کھڑا پٹ رہا ہوں یہ بہت سلباز وقتی تھا یہاں پرماتما کہتے ہیں کبیر صاحب کہ نہ تو سری کرسن سلیہ تھے تم مول کو نہیں جانتے اس سب کی جڑی کال جوت نرندل ہے اسی نے سکتی پردان کی تھی اور کرسن جی ہر کی تو سو کی مہم بند بھی تھی اور یہ جیب داب جاتے تھے ان سے ہونا جانا کچھ تھا نہیں اب وہ بدنامی کے کارن اور بن گئے لیکن وہ کرنے والا یہ کال ہی تھا اس کے بعد کیا ہوا اپنے پوتے کو راج دے دیا اب منوں کے پوتر کو ہمالے میں جا کر کے سارا سریر سی سریر سماپت ہو گئے گل گیا ان کا سریر وہ مر گئی یدشتر کا کیول پنجا پنجا گلا تھا وہ اسی سریر میں اپنے اوپر چلا گیا اوپر جا کر کہ کیا ہوا کہ یہ پانسو تھا اور بھیم پون دیو کا بیٹا تھا انکل اور سیدیو یہ اسونی دیو کے پوتر تھے یہ یہاں ایک فلم بنانے بیجے تھے کال میں یہ ہیرو بن کائے تھے اور جیسے ایک کروڑ پتی کا بیٹا رکھسہ پولر کا کام کرتا ہے فلم کے اندر ایک رول کر رہا ہے اور ہم اس کے ترس کر رہے ہیں دیکھ اتنا غریب ہے اور ہم وہاں لٹ رہے ہیں اس کی جیسے بناوٹی فلم کو اور وہ بیس لاکھ کی گاڑی میں اپنے کاروں میں گھوم رہا تھا بمبی میں وہ ارکشا پولر نہیں تھا یہ ایک فلم بنوا دی کال نے ہم ان کی مہی جیو ایک دن میں مار یا نیم ہے اس یہاں کہ بھگوان کا جیسے کرم کرے گا دونوں بھوگنے پڑیں گے پن الگ اکاؤنٹ ہے پاپ کا الگ اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا جب تک پورن پرمات مہ کی سرن اور یہ سدنام ہمیں نہیں ملے گا ادھر سے چیاروں پانڈوں اور سب کنتی کنتی سب نرکمہ ٹھوک دی یدیشتر جی کو اپنا درم راج لے گیا وہاں جا کر سرگ میں گھوم کر دیکھا میرے بھائی کہاں ہیں اس کو بتا گیا تیرے بھائی نرکمہ پڑے ہیں انہ پاپ گنے کرے تھے ید میں یدیشتر جی نے کہا بیٹا یہ تیرے بھائی نہیں ہیں تو میرا بیٹا ہے یہ انہ دیوتاؤں کے پوتر ہیں انہ زیادہ ظلم کر دیئے یہ پاپ کے بھاگی ہیں اس میں کوئی پھر بدل نہیں ہو سکتا یہ تیرے بھائی نہیں ہیں لیکن پھر بھی کافی سینکڑوں ورس اکٹھے رہنے سے ممتہ بن گئی یہ بھی کال کا زال ہے یدیسٹر نے ہٹ کر دیا کیا تو مجھے نرک میں ڈال دو نہیں تو ان کو وہ نکال دو درم راج نے کہا بیٹا جد نہ کرے تو کیوں اپنی کمائی بگاڑے یدیسٹر کہنے لگا نہیں انہوں نے میرے لئے مانازہ نے کیا بیئے اس یدیسٹر کے پن دینے سے پانچو پاندو کنتی دروپی باہر نکال دی اور جب تک یدیسٹر کے دیئے پن ان کے ساتھ رہیں گے تب تک وہ سرگ رہیں گے وہ پن اکشن ہوتے پھر نرک مٹھ ہو کے جائیں ید کے پاک انہوں بگنے پڑیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ارزن کو اندر لے گیا اپنے بیٹے کو بھیم کو لے گیا پون دیو اسونی دیوتا اپنے کتروں نکل اور سہدیو کو لے گیا یدیسٹر رہ گیا اپنے پتازی کے پاس تو یہ پرماتمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جن بھگوانوں کی لیلائیں پڑھا کرتے تھے جن بھارت پڑھ کر ایک پرشن ہوتے ہو یہ ایک بناوٹی فلم ہے بناوٹی میں ویسی یہاں تو اورجنل تھی اور ہمیں یہاں دھوکھا دینے کے لیے اس کال نے وہاں سے تو بھیجے تھے یہ بہت اچھے پنکرمی پرانی اور پنکرمی پرانیوں کو صحیح ملتا ان کی وزہ ہوتی ہے اور پھر وہ کی بھی درگتی اور یہاں بھگوان سری کر سمجھے کی درگتی آپ کے سمق سے تو یہاں پرماتما بتانا چاہتے تم کون رام کا زبت زاپم تا تکٹ نا تی نو تا پم تو اس لیے کیا بتاتے ہیں سمرت کا سر ناغ ہو رنگ ہو ری ہو قدے نہ ہو سکھی رہوگے اور کوئی تمہیں دکھ نہیں ہوگا اور پرماتما کی پرابطی ہوگی آتم کلان ہوگا بولو ستگر دیو کی رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پران کب ہوت دین دیال کے بین پڑے گی کان کبیر لوٹ سکو تو لوٹ یو رام نام کی لوٹ پی چھے پھر پس تاوگے پران جہاں گے چھوٹ نہی بھرو سا دے ہی کا ونس جاوے چھن مائی سواس سواس اُس آس منا ام جب او ری تن کچھن آئی سواس اُس آس منا ام جب سواس ویر سواس مت کھو نا جانے اس سواس کو آون ہو که نہ ہو آس پردھوی پتی چکوے گئے جن کے چکر سنن تھی راوان شریخے کون گینے ایسے گئے انن تھی پرم پتہ پرماتما پورن برم کبیر پرمیشور کی مہیمہ پنیاتما سن رہی ہیں کل کے سطھنگ میں شام کے سمیں آپ نے کلی دعا پر یوگ میں کرونا میں نام سے پرمیشور آوتریت ہوئے تھے شرم پرگٹ ہوئے تھے اس میں کچھ ایک ان آتماؤں کا ادھار کیا تھا جن میں سے مکھ دو تین کے ویسے میں آپ کو کل بتایا ایک بھابت مطی اندر مطی جو رازہ چندر ویجے کی رانی تھی اور ساتھ میں ان کے پتی چندر ویجے کو بھی پرمیشور نے مکت کیا بھگت سدرسن جی کے اوپر مہر کی پرنتو سدرسن جی کے ماتا پتا اپنی روڈھی وادیتہ پر اڈگ رہے انہوں نے پرمیشور کے وچنوں کو نہیں مانا جس میں سدرسن جی ست لوک گون کرنے لگے اور رمیشور نے پوچھا ہی پیاری آتما اب تیرہ ست لوک جانے کا سمیں آ گیا تیری اچھا ہے کسی یہاں سنسار کے کسی بہن میں بھائی میں ماں میں پتا میں کوئی سنسار کی کوئی شمپتی میں تو بیٹا مجھے بتا دی یدی تیری کسی میں آجتا ہے تو تجھے پھر جنم منوش کا ہی دینا پڑے گا یہی پر تو پھر آئے گا اور تیری کسی میں سردہ نہیں ہے اور میرے میں تیری اٹل آستہ ہے تو میرے ساتھ ست لوگ چلیے سردہ کرم جو پھر پھر میرے میرے آپ سے پراتھ نا ہے اے میرے داتا کبھی ان کو مانو سر ملے ان کو بھی سد بدھی دینا داتا چرنوں میں لینا آپ دیکھو کالنا کتنے زبردست ہتھ کھڑیاں لگا رکھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہ دیتی مو ممتا کی بیڑی لاکے جڑ کرم گڑے میں توک دیئے یہ مو ممتا کی بیڑی بان لگا رکھی ہمارے دیکھو کتنا زال کر رکھا ہے جب وقتی ورد ہو جاتا ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے وقتی کی اور چھوٹے جوان لڑکے کی یا لڑکی کی کبھی وچار دھارہ آپ پس میں مل نہیں کھاتی اور ان میں ضرور کچھ تھوڑا بہت من مٹاؤ بنا رہتا ہے جس کارن سے وہ مات پتہ بچوں سے تو دکھی ہونے لگ جاتے ہیں یعنی ان کی باتوں سے کچھ تھوڑا بود پریشان رہنے لگ جاتے ہیں پرنتو پوتا اور پوتی میں بہت زیادہ پیار بڑھ دھزل جاتا ہے یہ بھی ایک کال کا ایک وسیف ڈال ہے یہ نہیں سمجھنا کہ اپنے پوتے پوتیوں سے پیار نہیں کرنا یا ان سے ہم نے ان کو پالنا پوسنا نہیں اب ہمیں سمجھ میں آگی کہ یہ بھی پرمیشور کے بھیجے ہوئے بچے ہیں یہ ہمارے گھر میں آگئے ہیں ہمیں اپدیش مل گیا ہے تو ان اپنے ان آتماؤں کو بھی رام نام کے رنگ میں رنگ دیں اور یہ سوچ کر کہ یہ اپنے نہیں ہیں یہ ہم تو ان کے نوکر ہیں پرماتمہ نے ہمیں جوٹی لگائی ہے اور یہ مالک کے بچے ہیں ہم تو ان کی آیا ہیں اس رشتی کون سے ان سے پیار بھی کرنا ہے ان کو کھلانا بھی ہے ان کو ست بگتی رنگ میں رنگ دینا ہے یہ کرنا ہے اگر ہم بگتی مارک پر نہیں ہوتے تو پھر پوتا پوتیوں میں بچوں سے بھی زیادہ اپنے پتر پتری سے بھی زیادہ ممتہ بن جاتی ہے سبا بھی کئی کیونکہ کالن ہے تو یہیں فسا کے رکھنا ہے انتیم سمیں میں جیس میں بھی آستہ رہ جاتی ہے یہاں سمسار کی کسی بھی وسط میں آستہ رہ جائے گی آپ کوئی پنر یہیں آنا ہوگا چاہ پسو بن کر آؤ چاہ پکسی بن کر آؤ چاہ ان کے کتہ بن کر رکھ گلی میں بیٹھ کر تو پرماتمہ یہ تتوی یان کے آدھار سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ ہاتھ لگ آرے تو ککر سکر کھر بہ بور ہنس رنگے کے بھگت کی آتما ابھی بھی اپنے ماں باک مفحسی پڑی ہے کیونکہ ان کے ماتا پتہ تو مر چکے تھے ان کے اور اس صدرسنجے کے ماتا پتہ چلے گئے تھے شریف تیاغ چکے تھے اب جو صدرسنجی شریف تیاغ نے لگے تب کہا تھا یہ پر میرے ماتا پتہ کو کبھی من شریف پرافت ہو ہے تو اپنے چرنوں میں لینا وہ بہت ہی اچھے سادو صبحوں کے وقتی تھے پر ان کا کوئی دسکرم تھا جو آپ کے چرنوں میں وہ نہیں آسکے پرمیشور نے سوچا کہ یہ نادان اب بھی ان میں آتما پسائے پڑا ہے تو انہیں کہا اور صدرسن جی کی قرمات مانے مختی کی اب وہ جو صدرسن جی کے ماتا پتہ تھے وہ ترمان دا گروہ اگلے جیون میں من شریف پرافت کیا ایک برہمن اور برہمنی کا ان کا جنب ہوا دونوں کا سادی سہیوگ ہوا پرنت پوتر کوئی نہیں ہوا پرمات تین چار ورس کی عمر کی کاروٹ دھارن کر کے ان کے دوار کے سامنے صبح صبح لیٹے ہوئے ملے کبیر پرمیشور اب انہوں نے بچے کو اٹھایا پیار دیا سنان کرایا اور پھر نگری کے اندر سب زگہ دھنڈورہ پٹوا دیا کہ کس کا بالک ہے کسی کا بچہ ہو تو لے جاؤ رازہ وہاں کے کوتوالی کو اطلاع دے دی وہاں کے تھانے میں بھی ریپورٹ درز کر دی لیکن ایک مہینہ دو مہینہ چھے مہینے کوئی نہیں لینے والا آیا تو پھر انہوں نے سرکار سے کہہ کر اس بچے کو اپنے پاس ہی ایک دن پرماتمہ نے کہا کہ تم مجھ سے نام لے میں تمہارا گرودیو ہوں اب وہ مات پتہ کہنے لگے تو چھوٹا سا بالک ایسی بڑی بات کرتا ہے تو دادا بن گیا ہمارا دو چار بار پرمیشو نے کہا کہ تم ہم سے اپدیس لو تم یہاں کال کے ظالمہ پھشی ہوئے تو میں تمہارے لئے ست لوگ سے آیا ہوں تو بالک کی بات پر کون بیشو کرے ایسے ہی جیسے عام بہار سے کہہ دیتے ہیں کہ تو پچھلے دن میں کوئی برامن ہوگا وہ عمر پیدا ہوا ہے اب وہ بات برامن والی کہہ رہا تو ایک ایسے تھپڑ لگانے کے لئے پربو کی طرف ہاتھ کیا تھا امتر جان ہو گئے